السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ویڈفارٹ اور شاد آباد ہو اچھا فرینڈز ویڈیو کے تمنل سے تھوڑا تو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ہم کس بارے میں بات کریں گے جی ہاں ڈیڈی کی فاطمہ جو ہے وہ پریگنٹ ہے ایک اور فاطمہ جو ہے ان کے لیے بھی ان کے حزبن نے لگایا ہے کہ جی ریپورٹس آگئی ہیں فائنل بچپن سے وہ ڈراما دیکھا ہے آنگن ٹیڑا اور جب بھی موڈ فریش کرنا ہوں میں اکثر اس کی کوئی اپیسوڈ نکال کر دیکھ لیتی ہوں جہاں تک میں غلط نہیں ہوں اسی میں ہی تھا بشران ساری کمرہ اپنے گھر کا قرائے پر چڑھا رہی ہوتی ہے اور اس کمرے کی وہ سیٹنگ کر کر کے نہ تھک رہی ہوتی ہے اور وہ ایک کرسی ہوتی ہے جس کو وہ پورے کمرے میں نچا رہی ہوتی ہے کہ اچھا یوں سیٹ کر دیتی ہوں یوں سیٹ کر دیتی ہوں تو بلکل exactly وہی والی situation ہے کہ وہ ہر دوڑے دن بعد جائے وہ اپنے گھر کی سیٹنگ چینج کرتے رہتے ہیں ہوم ٹوئر کر آتے رہتے ہیں تو کل کے دن میں انہوں نے سوچا کہ ہوم ٹوئر تو ابھی کرایا ہے تو گھر کی سیٹنگ چینج کر لیتے ہیں جو کہ ایک صوفا ہے ان کے لاؤنج میں ایل شیپ کا جس کو کبھی وہ ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں تو آج جو اس کی باری ادھر والی وال کے ساتھ ہے اور اسی کو ہی بابر میہ نے اپنا تھم نیل بنا دیا ہے کہ جی گھر کی سیٹنگ چینج کر دی ہے تو مطلب اگر جب بھی وہ یہ بات کریں تو سمجھ جایا کریں کہ جی صوفا ادھر کا ادھر کر دیا گیا ہے دوسرا مین چیز جو کہ ان کے تھم نیل میں تھا کہ جی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے تو وہ یہ تھا کہ جی سومیرہ کا موبائل جو ہے وہ میر نے اٹھا کر پھیک دیا ہے جس پر بابر نراز ہو رہے تھے کہ تم دھیان نہیں کرتی ہو اس موبائل کو کتنا میں نے پیسے دے کر مطلب اتنا سے پہلے بھی شاید اس کی سکرین وغیرہ ٹوٹی تھی وہ خرچہ بتا رہے تھے کہ اتنا زیادہ خرچہ آیا ہے اور اس کے بعد ابھی صحیح ہوا ہے تو بچے سارا دن اٹھا پٹک کرتے رہتے ہیں جس پر سومیرہ جو ہے وہ بہت ہی لائٹر موڈ میں تھی اور بلکل چل پل والے موڈ میں تھی کہ کیا ہو گیا اگر ٹوٹیا ہے تو اور تم جہاں یا تو اس کو موبائل کو صحیح کرا کر دو یا پھر مجھے نیا موبائل دو مطلب وہ جو آپس میں ان لوگوں کی لڑائیاں تھی بابر میاں کہہ رہے تھے تم لوگوں کو پیسے کی بلکل قدر نہیں ہے اور اسی حساب سے آرڈینس بھی جو ہے زیادہ تر سومیرہ کو ہی بول رہی تھی کہ آپ جہنا بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ کیئر لے تو بلکل توجہ نہیں دیتی ہو اب ہم تو ان کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ولوگز نہیں دیکھتے ہیں لیکن اوورال اینا کومنٹس میں یہی چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ سومیرہ گھر کے کام بھی نہیں کرتی ہے واور ککنگ کرتا ہے واور یہ کرتا ہے واور وہ کرتا ہے اور سومیرہ بس مزے ہی کر رہی ہوتی ہے اور پھر نقصان بھی کروا رہی ہوتی ہے اب زیادہ ہم نقصان پر تو کچھ نہیں بول سکتے ہیں کہ ہونے والی چیز ہوتی ہے ہو جاتی ہے بچے بھی بعض دفعہ بہت زیادہ ہی زد میں آ جاتے ہیں نہیں سنتے ہیں لیکن اگین ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ان کے ہاتھ میں کیا چیز دینی ہے ان کے اپروچ میں کیا چیز رکھنی ہے یہ بھی پھر کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے لیکن خیر اس کے پر کیا ہی بہت زیادہ کومنٹ کریں اب خیر کل دیکھتے ہیں کہ باور میاں کا تھم مل کیا ہوتا ہے میں گھر شفٹ کر رہا ہوں میں گھر کے اندر چینجز کیا لے کر آ رہا ہوں گھر کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے یا پھر سمیرہ کا موبائل بنوا دیا ہے یا باقی چار پائی چینج کر دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ڈی ڈی کو اگر ہم دیکھیں تو ڈی ڈی صاحب کے تو تماشے ہی الگ ہیں مطلب سچ میں حیرت ہی ہوتی ہے کہ کون سا ایسا کام رہ گیا ہے جو انہوں نے اپنے تھمنیل پہ نہ کیا ہو آج انہوں نے بتایا کہ جی ان کی فاطمہ جو ہیں وہ پریگنٹ ہے اب حیرت ان بیویوں پر بھی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے ہزمن ان کے حوالے سے کیا تھمنیلز لگا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ بیویوں کو ڈیووز دے رہے ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں بیوی نے میرا جینہ مشکل کر دیا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے میں اس کو چھوڑا ہوں پہلی کو چھوڑا ہوں دوسری کو چھوڑا ہوں کس کے ساتھ رہ رہا ہوں کس کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوں اب جو ہے انہوں نے فاطمہ کے لیے ہی یہ بہت دیا کہ جی فاطمہ پریگنٹ ہے اور سب کوئی پتہ تھا کہ جی یہ تھمنیل ہی ہے اندر جا کر ضرور ان کا یہی ہوگا کہ جی کومنٹ مجھے ایسے آ رہے ہیں تو بلکل سیم یہی والی بات تھی اب ہم ان کو بھی کیا ہی بولے ہیں کتنا ہی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ تھوڑا سا تو آپ لوگ اپنے گھر کی عزتوں کا خیال کریں جب ان کی بیگمات کو یا ان کے گھر والوں کو ہی ان ساری چیزوں سے پرابلم نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی بس ویوز آنے چاہیے باقی عزت جائے تیل لینے بلکہ تیل لینے نہیں ویوز لینے کیونکہ ان لوگوں کیا یہی ہے ان لوگوں کو جو بھی کانٹنٹ ملتا ہے چاہے اپنی امہ کے بہن کے بھائی کے بیٹی کے بیوی کے کسی کے بھی حوالے سے یہ لوگ کچھ بھی آ کر جو نا ویڈیو میں تھمنے لگا دیتے ہیں بول دیتے ہیں بس ان کو ہوتا ہے کہ جی کچھ ایسا لگا دو جس سے زیادہ ویوز آ جائیں کیونکہ زیادہ ویوز آئیں گے تو زیادہ ڈالر آئیں گے عزت تو آنی جانی ہے اور پتہ نہیں بچی بھی ہے یا نہیں بچی کیا ہی بولنے لوگوں کے بارے میں سچ میں حیرت ہی ہوتی ہے کہ کس قسم کا جو ہے نا خاندان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری طرف اگر ملک وقع کی بات کریں تو ان کا بھی ایک سال سے یہی کانٹنٹ ہے یعنی فاطمہ ان کی والی فاطمہ جو ہیں وہ ان کا کانٹنٹ ہے اور ابھی لاسٹ انہوں نے بھی یہی تھمنے لگایا ہوا تھا الحمدللہ فائنل رپورٹ آ گئی ہے اب پوری ویڈیو میں وہ ادھر سے ادھر گھوما گھامی سب کچھ ہی کرتے رہے ان میں انہوں نے بتایا ان کے نائنٹی کے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فاطمہ نے بتایا مطلب میں تو لٹریلی حیران ہوتی ہوں کہ میں اب تک یہی سوچتی تھی کیونکہ میں ان کے زیادہ ولوگز نہیں دیکھتی ہوں تھمنیلز ہی دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی یار یہ کیسا بندہ ہے صرف اپنی بیوی کو کیش کر رہا ہے صرف اپنی بیوی کو یوز کر رہا ہے ویسے تو ان کا پورا خاندان ہی یہی کرتا ہے جو فاطمہ کی باڈی لینگویج ہے وہ ماشاء اللہ اتنی زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور اپنی جو وہ ایک رپورٹ کے حوالے سے وہ نیوز بھی انہوں نے خود ہی دی مطلب انفیکٹ ابھی بھی اوپن اینڈ ہی ہے اس کو کوئی کلیر انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا جو میرا علاج چل رہا تھا آج ہماری فائنل رپورٹ آ گئی ہے تو پھر وکار نے کہا کہ اور جو گود نیوز آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی بہت جلد ہم سنائیں گے جس طرح سے آپ کو انتظار ہے اسی طرح سے ہمیں بھی انتظار ہے اور فاطمہ کا جو ایک confidence level تھا وہ مجھے دیکھ کر رہے نا تھوڑی سی حیرت اس سنس میں ہوئی کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی گاؤں کی لڑکیاں ہیں سکول بھی نہیں گئی ہیں اس طرح سے ان کا exposure نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ confidence اور جو ایک exposure ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ شاید normal نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جس طرح کے حالات اور واقعات اپنے اردگرد دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ لوگ شہری لڑکیوں سے یا وہ لڑکیاں جو سکول کاللج جا رہی ہوتی ہیں ان کا جو ایک انداز ہوتا ہے ان کی جو ایک boldness یا confidence ہوتا ہے اس سے یہ لڑکیاں کسی بھی طور کم نہیں ہیں تو فاطمہ نے اپنے حوالے سے ہی بتایا کہ جی اب میں گاؤں جا رہی ہوں تو اچھے سے پورا اپنا جو بھی میرا course چل رہا ہے اس کو اس کی medicines وغیرہ لے کر جاؤں گی تاکہ ایک دن کا بھی gap نہ آئے میری طبیعت خراب نہ ہو اور ہمارا جو بھی course ہے وہ سارا کچھ صحیح سے چلتا رہے اور اس کے بعد پھر وقار نے کہا تاکہ ہم جو وہ good news ہے جس کا ہمیں بھی انتظار ہے آپ کو بھی انتظار ہے وہ بہت جل سنائے تو لیٹرلی مطلب میرے لیے تھوڑا سا خیرت کا ہے لیکن اگین پھر کوئی کہے گا کہ جی نائنٹیز کے بچوں کی طرح آپ لوگ ان کو نہ سوچیں آج کل کے بچے ہیں یہ بہت ہی زیادہ confidence ہے تو اللہ ان کا confidence سلامت ہی رکھے ہمیں کیا ہی problem ہوگی لیکن overall اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے باقی لوگ اپنے thumbnails میں الٹے سیدھے captions لگا رہے ہوتے ہیں just for clickbait تو یہی چیز بہت ٹائم سے کرنے ریپورٹ آ گئی ہے ریپورٹ چلی گئی ہے ٹیسٹ کرا لیا ہے ٹیسٹ آ کر ریزلٹ آ گیا اور گھر لے لیا ہے گھر نہیں لیا ہے کہاں لے رہے ہیں مطلب وہ پورا ٹائم بس یہی گول گول گھوماتے رہتے ہیں فاطمہ کیوں بھی ہوش ہو گئی ہے فاطمہ کی قیادبت خراب ہے اور ذہای سی بات ہے جب سے شادی ہوتی ہے تو جس طریقے سے یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جی آٹھ دس دن بعد ہی جو ہے نا سب گھر والوں کی نظریں یعنی سسرال والوں میں ملنے ملانے والوں میں آپ کی جو ہے نا ایک صرف فٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیز یہ لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور محاضر آٹھ دس مہینے جو بھی ان کی شادی کو ہوئے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ اپنا کانٹنٹ بنایا ہے ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی نظریں اسی چیز پر ہیں کہ جی کب کون پہلے ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے علجوہ یا پھر فاطمہ تو اس ساری چیزوں کو ہی یہ ہزبنڈ جو ہے نا وہ کیش کر رہے ہیں اور اپنی بیویوں کے کنسنٹ سے ہی کر رہے ہوں گے نا ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ جی بیوی جو ہے وہ راضی نہ ہو اور ہزبنڈ جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کر رہا ہو لیکن نہیں جی فل فلیش مرضی سے ہی سب اپنا اپنا کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو خیل جی جب میاں بیوی راضی ہیں تو پھر ہم آڈینس کیا کریں بس دیکھ رہے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں چلیں جی تھوڑی سی بات ملک کاشفی کر لیتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے نا ابھی فل اپنا کانٹنٹ بنا لیا ہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں روانہ ہو رہا ہوں پہنچ گیا ہوں پہنچنے والا ہوں اور آج کے دن بھی ان کا یہی چیز تھی کہ جی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں لیکن ان کا اس ٹائپ کا کوئی کلپ ہم نے نہیں دیکھا ہے دوسری طرف جو ان کی ویگم ہے وہ اپنا جو بھی اپنی دیلی ویلی کی روٹین انہوں نے دکھائی ہے تو اگین ان کو پتہ ہے کہ جی آڈینس کو کس طریقے سے جو ہے نا اپنے پیچھے لگا کے رکھنا ہے ویوز آنے چاہیے آپ چاہے آڈینس آپ کو برا بھلا بول کے چاہے کچھ بھی بول کر چاہے جب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو بس ہم بھی دیکھی لیتے ہیں اور بس دیکھتے ہی رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سب کو ہی آڈینس کی ایک دکھتی رکھ پتا ہے یا یہ پتہ ہے کہ جی آڈینس کو کس طریقے سے اپنے ہی ارد گرد رکھنا ہے ان کو کس طریقے سے خوش کرنا ہے یہ رابی آباجی کو بہت اچھے سے پتا ہے اور رابی آباجی جو ہے نا جب ان کی آڈینس تھوڑی سی ان سے آگے پیچھے ہونے لگتی ہے وہ آتی ہیں اور کوہ سر کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں آج بھی ان کے تھمنل میں یہی تھا کہ جی کوہ سر جو ہے وہ اس کا بھی حق ہے بے شک وہ تھمنل تو ہمیشہ جھوٹا ہی لگاتی ہیں لیکن اندر انہوں نے یہی چیز بولی کہ جی ساجے صاحب جو ہیں وہ صرف کام کے لیے ہی ستارہ کے آس پاس ہوتے ہیں ورنہ پھر تو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ صرف اور صرف کوسر کی طرف ہے کوسر کی طرف ہی بھاگنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کوسر جو ہے جب اس کو پتا چلا کہ جی دعوت ہے اور بابر کے گھر چلے گئے ہیں تو وہ ناراض ہو گئی اور وہ کیوں ناراض ہوئی بابر نے اگر اس کو نہیں بلایا ہے اس نے بھی تو نہیں بلایا تھا ہمارا دل بھی نہیں تھا اس کے گھر جانے کا لیکن ستارہ نے کہا نہیں جی بابی آپ بلکل جائیے ایسا کچھ نہیں ہے مطلب یہ ساری باتیں ریپیٹ انٹل کے موڈ پر لگی ہیں اور اگین جو ہے کوسر کو ہی برا بنانا ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں کیا ہی ابسیشن ہو گیا ہے کوسر کو گالیاں پڑھوانے کا بہت ہی افسوس ہوتا ہے اگر ہم آڈینس کے اوپر بھی رکھ کر سوچیں کہ بھئی اگر ہم واقعی دیکھیں کہ یہاں پر آ کر کوسر اپنے الوحاف پر یا کچھ بھی نہیں بول رہی ہے جسٹ اگر اس کا ہزبن جو اس کو شو کر دیتا ہے ان کی سوتن جو اس کے حوالے سے بات کر دیتی ہیں باقی خاندان والے جو اس کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں اور انہی ساری چیزوں کو سن کر جو ہے نا لوگ کچھ بھی کوسر کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم بلکل نہیں کہتے کہ جی کوسر کوئی بلکل ہنڈرڈ پرسن جو ہے وہ صحیح ہوگی غلطیاں اس کے اندر بھی ہوں گی لیکن یہاں پر جب ہم ایک سائٹ کی ہی بات سن کر کسی ایک کو ہی برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں تو اگر میں ان سب چیزوں میں جو ہے نا بلکل بھی ان ساری چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے جو کہ ہم کسی کی محبت میں کسی کو جو ہے نا برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسرا جو ہے نا وہ اپنے حصے کی بات یہاں پر آ کر نہیں رکھ رہا ہوتا ہے چلے جی بس ویڈیو اینٹ کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کاشف جو ہے انہوں نے آڈینس کو فول بنایا ہے یا وہ واقعی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے جھوٹ سچ پر بھی کوئی کیا ہی یقین کرے یہ لوگ اتنی فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان لوگوں کے سچ پر بھی جو ہے نا جھوٹ کا ہی گمان ہونے لگتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ستارہ یا ساجد جو ہے نا ملک کاشف کو اپنے ولوگز میں دکھاتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کیونکہ آج بھی کاشف نے یہی ٹائٹل لگایا ہوا تھا کہ مجھے اسٹیشن پر لینے کون آیا ہے اور یہ ایک مومہ ہے جو کہ دیکھتے ہیں کہ حل ہوتا ہے یا گل ہوتا ہے چلے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ حافظ